شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہیترہم کرنے والا ہے تو دیکھیں مختلف قسم کے ارگنائزیشنز ہے جو کہ مختلف قسم کی فیلڈز کی ایمپرویمنٹس کے لیے اس کی فیلڈز کی ایکوالیٹی اور اس کی ایجوکیشن لیول کو انہانس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جس طرح مختلف قسم کے انجینئرنگس کونسل ہے میڈیکل کونسل ہے کامرس کونسل ہے اسی طرح مختلف قسم کے کونسلز ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں نرسنگ کی ایمپرویمنٹس کے لیے نرسنگ میں ایجوکیشن لیول کو ایمپرویمنٹس کے لیے جتنے بھی نرسنگ پروفیشنل ہے اس کی پریکٹس کو ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے تو وہ کون کون سے ارگنائزیشن ہے جو کہ ہل کو یا نرسنگ کو ایمپرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف قسم کی نیشنل ارگنائزیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل ارگنائزیشن بھی ہے جو کہ ورلڈ وائیڈ کام کرتے ہیں نرسنگ پروفیشن کو انہانس کرنے کے لیے لرننگ ابجیکٹیو یعنی وہ کون کونسی نرسنگ ارگنائزیشن ہے جو کتروؤ اوٹ the world وہ کام کرتے ہیں انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ کیا ہے اس کی فنکشن کیا ہے اس کی فنکشن اور اس کی رسپونسیبیلٹیس کیا ہے aporeٹ فنکشن آف پاکستان نرسنگ کونسل ارگنائزیشن پاکستان نرسنگ کونسل جس کو ہم پی این سی کہتے ہیں اس کی فنکشنز کیا ہے اس کی ریسپونسیبیلٹیز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ فیڈریشن جس طرح مختلف قسم کے ینگ نرسنگ اسوشییشن ہے ڈسٹرک نرسنگ اسوشییشن ہے اس طرح مختلف قسم کے فیڈریشنز ہے جو کہ پرائیویٹ لیول پہ کام کرتے ہیں نرسنگ فیلڈز کو انہانس کرنے کے لیے تو سب سے فیسٹ اور سب سے جو لرجیسٹ کونسل ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ یہ سب سے لرجیسٹ نرسنگ کی ایک کونسل ہے نرسنگ کی ایک ارگنائزیشن ہے جو کہ ترو آوٹ دا ورل جتنی بھی نیشنز ہے جتنی بھی کانٹریز ہے اس کی یہ جو ہے جتنی بھی وہاں پہ نرسنز ہے اس کی جتنی بھی امپریومنٹس ہے ایڈوکیشنز کی اور اس کی جتنی بھی پرابلمز ہے اس کو یہ سال کرتا ہے تو دیکھیں سب سے لرجسٹ اور سب سے بیگ جو ارگنیزیشن ہے کونسل ہے نرسیس کے لیے وہ ہے انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ جس کو ہم کہتے ہیں آئی سی این اس کا ابریوییشن ہے آئی سی این یا انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ یہ ایک لرجسٹ جو ہے نرسنگ کونسل ہے تو آؤٹ دے ورلد تو دیکھیں آئی سی این جو ہے یہ ایک کمبینیشن ہے یہ ایک میوچول فیڈریشن ہے اور اس کے انڈر جو ہے تقریباً ایک ستیس نیشنل نرسنگ اسوسییشن ہے وہ نرسنگ اسوسییشن جو کے مختلف قسم کے نیشن پہ مختلف پاکستان میں اپنی نرسنگ اسوسییشن ہے اسی طرح انڈیاز میں اپنے ہیں ایران و افغانستان جتنے بھی کانٹریز ہیں مطلب تقریباً ون ترٹی جتنے بھی نیشنل نرسنگ اسوسییشن ہے جو کے ایک کانٹری لیول پہ کام کرتے ہیں وہ اس کے انڈر کنٹرول ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک میوچول آئی سین جو ہے یا انٹرنیشنل کونسل آف نرسنگ یہ ایک میوچول ادارہ ہے میوچول فیڈریشن ہے اور اس میں تقریباً ون ترٹی جو ہے نیشنل نرسنگ اسوسییشن اس میں انکلوڈ ہے اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی اس میں تقریباً سکسٹین ملین نرسز جو ہے وہ اس کے ساتھ ریجسٹر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ true about the world approximately سکسٹین ملین نرسز جو ہے اس کی ایمپرویمنٹس کے لیے اس کی ریسپیکٹ کے لیے اس کی جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کے لیے یہ کام کرتا ہے اب دیکھیں founded in 1899 اب اس کی فاؤنڈیشنز کب ہوئی یہ کب جو ہے اس کی آریجن ہوئی تھی تو یہ 1899 میں جو ہے اس کو لانچ کیا گیا تھا اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی ICN is a world first and widest reaching international organization for health profession تو دیکھیں ICN جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے لرجسٹ نرسنگ کے لیے جو پلیٹ فارمز ہیں سب سے لرجسٹ جو فیڈریشنز ہیں throughout the world تو دیکھیں کچھ ارگنیزیشن جو ہے وہ district level پہ کام کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ nation level پہ کام کرتے ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف قسم کے young nursing associations ہیں district nursing association اس طرح مختلف قسم کے association ہیں جو کہ district level پہ یا province level پہ یا nation wise جو ہے کام کرتے ہیں لیکن throughout the world اگر ہم throughout the world جو ہے وہ بات کریں تو سب سے لرجسٹ جو association ہیں سیکیوز کے لیے بھی یاد رکھیں for nurses the most largest federation throughout the world is international council of nursing جس کو ہم کہتے ہیں ICN اور یہ تقریبا جتنے بھی health professional کے association ہیں for example medical کے association ہیں پیرا medical کے association ہیں dental کے association ہیں ان سب سے بڑا جو ہے ان میں سے جتنے بھی organization ہیں سب سے بڑا organization جو ہے وہ ہے ICN its headquarter in Geneva Switzerland MCQs کی لیے یاد رکھیں اس کا جو capitals ہے اس کا جو main اس کی control کی headquarter ہے جہاں سے جتنے بھی ICN کی activities ہے وہ control ہوتی ہے وہ ہے جنیوہ میں اور جنیوہ ایک جو ہے وہ city ہے اور سویڈزر لینڈ میں تو MCQs کی لیے یاد رکھیں کہ ICN کیا ہے ICN کے اندر کتنے جو ہے وہ national nursing association ہیں تو وہ ہی 130 اس طرح یہ کتنے جو ہے million nursing کی representation کرتے ہیں تو یہ تقریبا 16 million nursing اور اس کی foundation کب رکھی گئی یعنی یہ کب تمیر کیا گیا تو یہ 1899 میں جو ہے اس کے بنیاد رکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی headquarter کہاں پہ ہے تو اس کی headquarter ہے جنیوہ اور سویڈزر لینڈ میں ایک city ہے جس کا نیم ہے جنیوہ اس میں یہاں اس کی ICN کی headquarter ہے operated by nurses and leading nurses internationally ICN work to ensure quality nursing care for all sound health policies globally the advancement of nursing knowledge and the worldwide presence of respected nursing profession and a competent and satisfied nursing worker تو دیکھیں یہ جتنے بھی activities ہیں یہ international council of nursing کی responsibilities ہیں کہ ان کا کام کیا ہے تو دیکھیں ICN میں nurses اور leading nurses وہ nurses جو بہت زیادہ competent ہیں جو کہ MS PhD اور اس طرح postdoc کے nurses ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بیٹے ہوتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے policies بناتے ہیں تاکہ جتنے بھی nursing care ہے اس کی quality اچھے ہو اس طرح جتنے بھی policies ہیں health care facilities میں health care departments ہیں وہ patient کی satisfaction کے لیے اور patient اس سے بہت زیادہ the satisfied ہو اسی طرح the advancement of nursing knowledge جس طرح مختلف قسم کے fields میں research ہوتے ہیں اس میں advancement آتی ہے اسی طرح ICN کا ایک گول یہ بھی ہے کہ nurses میں مختلف قسم کی research ہو جائے تاکہ اس کی جو knowledge کی بڑی ہے وہ ہم enhance کرے and the worldwide presence of respected nursing profession اور nurses کی جو image ہے through over the world اس کو enhance کرنے کے لیے اس کو improve کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں and a competent and satisfied nursing workforce اور جتنے بھی nursing workforce ہے یا nursing جتنے بھی professional ہے اس کی competence ہے اس کی جتنے بھی skills ہے اس کو enhance کرنے کے لیے اس کو improve کرنے کے لیے اور اس کی satisfaction کو increase کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جتنے بھی کام ہم نے discuss کی جہے سب ICN کی functions ہیں جو کہ nursing کی improvements کے لیے ICN جو ہے وہ perform کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو MCQs کے لیے بھی یاد رکھیں کیونکہ MCQs میں اس طرح پوچھا جا سکتے ہیں کہ what's the different function that ICN do for nurses تو اس میں سے آپ لوگوں کو کوئی ایک function جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے ساتھ ہے تو دیکھیں ICN جو ہے with the passage of time وہ اپنی network کو increase کرتے ہیں مختلف قسم کے countries میں وہ اپنی branches open کرتے ہیں مختلف قسم کے organization کو اپنے ساتھ connect کرتا ہے اور جو ہے اس میں مختلف قسم کے nursing organization بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے non nursing organization بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے department کے ساتھ linkage بناتے ہیں اور nurses کی improvement کیلئے کوشش کرتے ہیں building positive relationship internationally help position ICN nurses and nursing for no and the future اور اس کی main مقصد یہ ہے کہ یہ ایک positive relationship بناتا ہے مختلف قسم کے organization کے ساتھ تاکہ future میں nurses کی profession کو enhance کیا جائے future میں nursing کی جو image ہے اس کو increase کیا جائے اور اسی طرح جتنے بھی nursing کی knowledge ہے body of knowledge nursing میں جتنے بھی research ہے اس کو enhance کیا جائے اور مختلف قسم کے concept اس میں introduce کرائی جائے ICN work with specialized agencies of the united nation system particularly with the world health organization the international labor organization and the world bank اور important for nurses everywhere تو دیکھیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ explain کی کہ ICN جو ہے یا international council of nursing یہ مختلف قسم کے nursing اور non nursing جتنے بھی organization ہے جتنے بھی department ہے اس کے ساتھ یہ connection بناتا ہے اور nurses کی betterment کیلئے کام کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کے جس طرح world health organization ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ connection بناتا ہے international labor organization ہے جو کہ labor force کے لئے کام کرتا ہے اس طرح world bank ہے اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور nurses کی جتنے بھی issues ہے اس کو سال کرنے کی کوٹسٹ کرتا ہے in addition ICN work closely with international non governmental organization اور اس طرح جتنے بھی international non governmental organization ہے جو کہ مختلف لوگ اپنی combination سے بنا لیتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ combination اور link بناتا ہے اور main مقصد جتنے بھی یہ linkage ہے اس کا main مقصد ہے کہ ہر سائٹ سے in every circle they want to solve the problem of nursing تو اسی طرح اگر MCQs میں آ گیا کہ what is ICN ICN کیا ہے ICN کی abbreviation کیا ہے ICN کی foundation کب رکھی گئی ہے ICN کے اندر کتنے جو ہے وہ national organization کام کرتے ہیں ICN جو ہے وہ کتنے nursing کی جو ہے اس کے problems کو سال کرنے کی کوٹسٹ کرتا ہے اور اس کے headquarter کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ICN کے جو ہے وہ functions کیا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ یہ یاد رکھیں اور ICN جو ہے throughout the world اگر MCQs میں بھی پوچھا گیا کہ the most largest organization which work for the benefits and improvements of nursing profession is تو وہ ہے international council of nursing mission of ICN ICN کی missions کیا ہے دیکھیں ہر ایک department کی ہر ایک organization کی اپنی mission ہوتی ہے for example ایک university کی اپنی missions ہوتی ہے to educate the nation تو اس کا for example ایک mission ہوا اسی طرح ICN کا missions کیا ہے to represent nursing worldwide advancing the profession and influencing health policies تو دیکھیں اس کا missions کیا ہے تاکہ ہم اس کا first mission یہ ہے کہ nursing کی جتنی بھی professions ہے ہم worldwide اس کو represent کرے یعنی ہم لوگوں کو جو ہے یہ introduce کرے کہ who is the nursing and what they do in the healthcare system nurses کیا ہے اور healthcare system میں اس کا roles کیا ہے اسی طرح advancing the profession nursing کی professions کی جتنی بھی advancement ہے for example MSN ہے PhDs ہے اس طرح postdoc کی degrees ہے مختلف قسم کی research ہے اس کے مختلف قسم کے سامبراج چیز ہے تو اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس profession کو increase کیا جائے influencing health policies اور جتنی بھی health policies بن جاتے ہیں یہ کوشٹ کرتے ہیں کہ اس کو influence کیا جائے اس کو nursing کی needs کے مطابق اس کو adjust کیا جائے international council of nursing تو دیکھیں international council of nursing نے کچھ sub organization کی بھی بنیاد رکھی ہے مطلب یہ ہے کہ under the supervision of international council of organization some other organization some other foundation may work also تو اس میں ایک organization ہے وہ organization جو کہ international council of nursing کے supervision میں یا اس کے انڈر کام کرتے ہیں international level پہ تو اس میں سب سے first one جو ہے Florence nightingale international foundation یا جس کو ہم کہتے ہیں FNIF اور دوسرا organization ہے international council of nursing foundation ICNF تو یہ دو organization ہیں جو کہ under the supervision of ICN کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے Florence nightingale international foundation اس کا کام کیا ہے اور اس کی responsibilities کیا ہے FNIF is the international council of nurses premier foundation its supports and complements the work and objective of ICN تو دیکھیں یہ ایک foundation ہے یہ سب branch ہے جو کہ under supervision کام کرتے ہیں ICN کی اور یہ ایک elements ہے جو complete کرتے ہیں جتنی objectives ہیں ICN کے یعنی ICN کی جتنی بھی objectives ہیں اور جتنی بھی work سے جس کو achieve کرنا چاہتے ہیں اس کی achievement کے لیے اور اس کو complete کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ Florence nightingale international foundation یہ ایک sub branch ہے international council of nursing کی اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی objective ہے ICN کی اس کو complete کیا جائے its purpose is to support the advancement of nursing education research and service for the public good تو دیکھیں FNIF کی main جو ہے اس کا functions کیا ہے advancement of nursing education research جتنے بھی nurses میں research ہو رہے ہے and third کیا ہے services for کو patient کی satisfaction کے مطابق ہم بنا دیں its signature project is the girl child education fund تو دیکھیں اس وقت FNIF کی جو main project جس پہ وہ کام کرتے ہے وہ ہے GCEF یا جس کو ہم کہتے girl child education fund تو MCQ میں بھی آ سکتا ہے what is the signature project what is the main project that is under the supervision of Florence Nightingale foundation تو وہ کیا ہے تو اس میں وہ main project جا ہے girl child education اب یہ girl child education fund کیا ہے which support the primary and secondary schooling of girls in developed countries whose nurse parents have died paying for their free uniform shoes and books تو دیکھیں girl child education fund اس کا main کام یہ ہے جتنے بھی secondary اور ہر secondary school کے بچے ہیں جس کے والد یا والدہ nurses profession سے بیلانگ کرتا ہو اگر وہ مر گیا ہو یا وہ زندہ ہو لیکن اپنی بچوں کی fees وغیرہ کو support نہیں کر سکتا تو girl education fund کا یہ کام ہے کہ وہ nursing profession کے بچوں کو سپورٹ کرتا ہے پڑے the international council of nurses foundation جس کو ہم کہتے icnf یہ بھی icn کے under supervision کام کرتے ہے اب اس کا کام کیا ہے the international council of nursing foundation was created in 1990 تو دیکھیں اس کے بنیاد کبرا کی گئی 1990 میں it is the icn swiss based foundation registered with the geneva registry congress to دیکھیں icn کا cnf یعنی مطلب یہ ہے icn کی وہ branch ہے جس کا head quarter یا جس کی جتنی بھی professional ہے mostly وہ belong کرتے from swiss country the icnf board is composed of the icn executive members and two swiss best members تو دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتا کہ icnf میں ایک executive member سے یعنی ایک member بلانگ کرتے from icn icn international council of nursing سے ایک members ہوتا ہے اور دو members swiss country سے یعنی swiss کے جو جتنے بھی professionals ہوتے تو دو member اس سے ہوتے اور ایک member جو ہے وہ executive member یا icn کی main جتنے بھی members ہیں executive members جو decision making helpful ہوتے decision making کے لیے charitable laterally and educational purpose تو دیکھیں اس organization کا مطلب کیا ہے charitable charitable کا مطلب یہ ہے کہ without any fee they provide care to the pupils یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ volunteer organization ہے scientific study جتنے بھی ہے اس کے لیے جو فنڈنگ کرتے ہے اس کے لیے مختلف قسم human resources provide کرتے laterally and educational purposes اور جتنے بھی educational purpose ہے یعنی nursing care کے ساتھ جتنے بھی issues ہے اس کو explain کرنے اور سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہے world health organization اس کا نام آپ لوگوں نے سنو ہوگا جس کو کہتے WHO کیا ہے WHO کی main functions کیا ہے اس کے head quarter کہا ہے اس کے مختلف قسم کے رجیسٹار کہا ہے یعنی WHO کی مختلف اس کے سب branches کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے the world health organization is the directing and coordinating authority and international health within the united nation system تو دیکھیں WHO جو ہے یہ world wide directing and coordinating authority ہے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی world wide health related issues ہے اس کو direct کرنا اس کو coordinate کرنا different countries کے ساتھ discuss کرنا اس کے لئے solution ڈھول نا یہ کام ہے کس کام ہے WHO کا یعنی مطلب یہ کہ جو بھی issues health کے ساتھ related ہو اس کو سال کرنا اس کے لئے funding کرنا اور اس کے لئے research کرنا یہ کس کام produce health guidelines and standards تو دیکھیں جتنے بھی disease ہے جتنے بھی procedures ہے اس کے لئے جو standard guidelines ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم procedure کو اس step کو ہم apply کرتے ہیں وہ guidelines اور standard کون introduce کرتا ہے WHO یعنی for example BP measurement ہے ابھی BP measurement کے لئے جو standard اس کے لئے guidelines step wise ہم head washing کر جو ہے وہ process کو start کرتے تو یہ guidelines ہے یہ guidelines کس نے introduce کی ہے world health organization and help countries to address public health issues اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے countries میں مختلف issues پائے جاتے ہیں جو کہ nation یا اس طرح local base پہ issues prevalent prevalence ہوتی ہے تو اس کو سال کرنے کے لئے اور اس issues کو address کرنے کا کام بھی ہے world health organization WHO also support and promote health research تو دیکھیں جتنے بھی health کے ریسرچ ہے مختلف قسم کے fields میں یہ conduct کرتا ہے کون WHO تو WHO government can jointly tackle global health problems and improve people well being تو مختلف قسم کے government WHO ko coordination WHO support وہ کام کرتے ہیں اور جتنے بھی وہاں پہ local issues پائے جاتے ہیں فر example COVID کا pandemic چل رہا ہے تو مختلف قسم کے countries WHO سے help لیتے ہیں اور اپنی problems کو local area پہ tackle کرنے کے لئے اس کو حتم کرنے کے لئے اس کو اور اس کی جو main improvement ہیں وہ کب اس میں مختلف changes آیا گئی تو سب سے پہلے اس کی foundation رکھی گئی April 1945 میں یعنی 1945 میں WHO کی foundation رکھی گئی اس کے ساتھ 7 April 1948 formal existence تو دیکھیں اس سے پہلے 1948 سے WHO کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن اس کے لئے کوئی formal کوئی official اس کے لئے setting نہیں تھا کون اس کا head ہوگا جنرل secretary ہوگا یعنی اس کی جتنے بھی organization ہے جتنے بھی اس کے official اس کا sketch ہے اس کے بارے میں کوئی existence نہیں تھی سب سے پہلے first time official or formal existence جو ہے وہ 7 April 1948 میں کی گئی and world health day 7 April is a world health day اس کے ساتھ specific team each year اس کے ساتھ مختلف قسم کے ہر years کے لئے اس کا جو ہے وہ goals ہوتا ہے aims ہوتا ہے کیونکہ time to time مختلف قسم کے problems آتے ہے اس problems کے related وہ اپنی goal سیٹ ہے اور مختلف countries کے لئے وہ goals جو ہے وہ کی health اچھا ہو and they are healthy and there is no existence of any disease throughout the world یہ WHO کی objective ہے یعنی اس کی یہ کوشش ہے کہ we make throughout the world disease free یعنی main اس کی objective ہے کہ ہم دنیا کی planet سے the planet of earth بھی میں eradicate all the problems work of WHO یعنی WHO کس طرح کام کر سکتے کانسٹیٹوشنل فانکشنز یعنی اس کی کانسٹیٹوشنل فانکشنز کیا ہے ایک ایس در ڈائیریکٹنگ ان کوارڈینیٹنگ آتارٹی آن آل انٹرنیشنل ہیلت ورکر تو دیکھیں یہ ڈائیریکٹنگ بھی کرتا ہے ڈائیریکٹنگ کا مطلب یہ کہ مختلف ڈیزیز کے لیے مختلف ڈیزیز ہوتے اب اس ڈیزیز کو پریونٹ کرنا اس کو کانٹرول کرنا یہ کس کا کام ہے ڈائیریکٹنگ آف کمپریہنسیو ہیلت سرویسز اور کمپریہنسیو ہیلت سرویسز کو ڈیویلیپ کرنا اس کو ایڈاپ کرنا اس کو سپورٹ کرنا یہ کس کام ہے یہ ڈیوییے چور کا کام ہے فیملی ہیلت جتنے بھی فیملی یشوز ہے میٹرنل ان چائل ہیلت کہ سروز کہ سروز اس میں انویرمنٹل ہیلت مختلف کیسے پرویوم ہوتے ہیر پلوشن ہوتے مختلف کسم کی سائل ہوتے وٹر پلوشن ہوتے تو یہ کام بھی کس کا ہی یہ WHO کا ہے کہ مختلف کانٹریز کو یہ ورننگ دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح جتنے بھی آپ لوگوں کی ویسٹ پرادکٹ ہے وہ آپ لوگ انوائرمنٹل میں انوائرمنٹ میں نہ چوڑے تاکہ اس کی وجہ سے ہیلتھ پہ جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ کم ہو جائے ورک آف WHO اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سٹیٹسٹک ہیلتھ سٹیٹسٹک کا مطلب یہ ہے سٹیٹسٹک کس ایریا میں کون کون سی ڈیزیز جو ہے وہ بہت زیادہ پریویلینٹ ہے فر اگزامپل آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ ہیلتھ سٹیٹسٹک ہے کہ فر اگزامپل آپ لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ پریویلینٹی فور آور میں فر اگزامپل سیونٹی ایٹھ لوگ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے کوبیٹ سے تو یہ کون ہے یہ کون اس کو میجر کرتے ہیں یہ ہیلتھ سٹیٹسٹیشن اس کو میجر کرتے ہیں ہیلتھ سٹیٹسٹک کا مطلب یہ ہے ڈیزیز کی جو ہے وہ برڈن کو ہم ملوم کرتے ہیں کہ فلان ڈیزیز جو ہے وہ کتنی ایماؤنٹ میں ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بائیو میڈیکل ریسرچ جتنے بھی بائیو میڈیکل وچیز ریلیٹیڈ بھی ڈیفرین ٹائپ آف ڈیزیز انڈ دیئر سائنن سیمٹم وہ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں ہیلتھ لیٹریچر ان انفرمیشن ہیلتھ لیٹریچر مختلف کی ڈیزیز کے لیے نیو نیو جو ریسرچ آتے ہیں یہ بھی اس کا کام ہے مختلف قسم کے ارگنیزیشن کے ساتھ بھی یہ کوپریشن کرتے ہیں اس کو یہ ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں فر ایکزمپل ورلڈ بینک ہے اس کے لیے یہ ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں اور اس طرح مختلف قسم کے کانٹریز کو اس کے پرابلم کے بیس پر اس کو فنڈ دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پروبلمز کو ٹکل کرنے کے لیے اپنے پروبلمز کو سال کرنے کے لیے وہ ایبل ہو جائے سٹریکشیر اپڈ ڈبل ایچو کیا ہے یعنی ڈبل ایچو میں کس طرح جو ہے وہ ارگنیزیشن ہوتی ہے کون کون سے بند کی کیا کیا ریسپنسیبیلیٹیز ہوتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی تو سب سے پہلے اس میں ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی ہے پھر وہ اسیمبلی جو کہ ڈبل ایچو کے اندر بیٹی ہوتی ہے وہ لوگ جو ڈبل ایچو کے اندر ویچو کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں اسی طرح ایگزیکٹیو بورڈز ہوتے ہیں ایگزیکٹیو بورڈز کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کے کانٹریز میں یا مختلف قسم کے پروبلمز کے لیے اپنا الک سا بورڈز ہوتے ہیں اس کے تاتھ ساتھ سیکیٹریٹس ہوتے ہیں فر ایکزامپل پاکستان میں وچو کا سیکیٹریٹ ہے انڈیا میں فر ایکزامپل سری لانکہ سعودی عرب میں بوٹان میں تو اس طرح مختلف قسم کے کانٹریز میں اس کے سیکیٹریٹس ہیں تو اس طرح یہ اس کا نظام ہے وہ ہیلت اسیمبلی ورڈ ہیلت اسیمبلی وہ لوگ جو وچو کے اندر بیٹے ہوتے ہیں اس طرح ایزیکٹیو بورٹس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے پرابلمز کے لیے فر ایکزامپل ایشیاس کے لیے اپنا ایکزیکٹیو بورٹس ہیں اسی طرح ایفریقہ کے لیے آلک بورٹس ہیں اس طرح اس کا ایک سیکیٹریٹ ہے وہ لوگ جو کسی کانٹریز کے اندر کام کرتے ہیں ریچنز یعنی کہاں پہ اس کے سیکیٹریٹ ہے یا کہاں پہ اس کے جو ہے وہ سب برانچیز یا کہاں پہ اس کے جو ہے سب سیکیٹریٹس کے لوگ بیٹے ہوتے ہیں تو ساؤت ایسٹ ایشیا نیو دلی نیو دلی میں اس کا جو ہے ایک ڈیپارٹمنٹ ہے اس طرح ایفریقہ ہرار ہے زیمبابی میں اس کا ایک جو ہے وہ سیکیٹریٹ ہے دا امریکن واشنگٹن دی سی یو ایسے میں یوروپ کوپینہگن ڈینمارک میں اسٹ میڈیٹرینین ایلیکزینڈریہ ایجپ میں ویسٹرن پیسیفک منیلہ پیلپائنز میں اس طرح سیرو بانگلہ دیش بوٹان انڈیا انڈونیشیا کوریا ملڈیویس تیمور لیسٹس مائن مار نیپال سیری لانکا این تائیلینڈ تو یہ آپ لوگ جو ہے اس کو یاد رکھے اس کی ساتھ ساتھ لیسٹ اپ ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی وہ ڈائریکٹر جنرل جو ڈائریکٹر جنرل جو ڈائریکٹر جنرل میں کام کرتے ہیں ڈائریکٹر جنرل کو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو کانٹرول کرتے ہیں اس کو گائیڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈائریکٹر کون ہے ڈائریکٹر کون ہے ڈائریکٹر کی لیے یاد رکھے ڈیکٹر بروک چشلوم کینیڈا تو یہ ڈیکٹر بروک چشلوم یہ کینیڈا سے اس کا تعلق تھا اور 1948 سے لے کے 1953 تک یہ ڈائریکٹر جنرل تھا اس کے ساتھ ڈیکٹر ماراکو لینو گومز کینڈو یہ برازیل سے اس کا تعلق تھا 1953 سے لے کے 1973 تک یہ ڈائریکٹر جنرل تھا اس طرح ڈیکٹر ہلفڈم مہلر یہ ڈینمارک سے اس کا تعلق تھا 1973 سے 1988 تک اس طرح ڈیکٹر ہیروشی نکاجیما یہ جپان سے اس کا تعلق تھا 1988 سے لے کے 1998 تک یہ ڈائریکٹر جنرل تھا اسی طرح ڈیکٹر گرو ہرلم بروڈ ڈائرٹ لینڈ یہ نروے سے اس کا تعلق تھا ڈیکٹر گرو ہرلم بروڈ ڈائرٹ لینڈ یہ 1998 سے لے کے 2003 تک یہ ڈائریکٹر جنرل تھا اس طرح ڈیکٹر لی لی جون کوک یہ ریپبلک آف کوریا سے اس کا تعلق تھا اس طرح ڈائر نرڈ سٹروم نرڈ سٹروم اس کا تعلق سویڈم سے تھا اور اس طرح ڈائرگرٹ چان چائنا اسے اس کا تعلق تھا اور یہ 2007 سے 2017 تک ڈائریکٹر جنرل تھا اس طرح تیڈروز ایرڈونم یہ ایتوپیا سے اس کا تعلق ہے اور 2017 سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ WHO کا ڈائریکٹر جنرل ہے اس کا نیم ہے تو آپ لوگ اس کو جو ہے مطلعف قسم کی MCQs کے لیے یہ ایمپورٹن ہے کہ ڈیکٹر بروک شرشلم اس کا تعلق کہاں سے تھا اس کا تعلق کی ریڈر سے تھا اور کس ٹائم پہ وہڑے WHO کا ڈائریکٹر جنرل تھا تو یہ آپ لوگ MCQs کے لیے اس کو یاد رکھے لی جونگوک ایکس ڈائریکٹر جنرل یہ 2017 تک یہ WHO کا ڈائریکٹر جنرل تھا لی جونگوک اور اس کا تعلق کہا ستا اس کا تعلق تھا اسی طرح اسی طرح اس کیٹری جنرل ایلیکشن واس ہیلڈ اکٹوبر 2016 تو چوز دا نائنھ سیکٹری جنرل آب دا یونائیٹی نیشن تو دیکھیں ابھی جو ریسنٹ بند آیا ہوئے ریسنٹ جو WHO کا سیکٹری جنرل ہے اس کے لیے جو وہ ایلیکشنز کنڈکٹ ہوئی تھی وہ کنڈکٹ ہوئی تھی اکٹوبر 2017 میں WHO WILL succeed بن کی مون 1st january 2007 اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بن کی مون جو ہے وہ سیکٹری جنرل جو ہے وہ منتحب ہوا 1st january 2016 میں انتونیو گوترس 1st january 2017 اور اس کے بعد جو ہے انتونیو گوترس ابھی جو اس کا ڈائریکٹر ہے 1st january سے تو وہ کون ہے وہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ WHO WILL succeed یعنی بن کی مون جو تھا وہ 1st january 2017 تک وہ سیکٹری جنرل تھا کس کا WHO کا پھر اس کے بعد اکٹوبر 2016 میں جو انتحابات ہو گئے اس انتحابات کی نتیجے میں انتونیو گوترس 1st january کے بعد جو ہے وہ ابھی تک سیکٹری جنرل ہے کس جگہ کی WHO کی تو یہ مختلف قسم کے ارگنیزیشن کے بارے میں آج ہم نے بات کی جس میں ہم نے بات کی آئی سی این کے بارے میں اس کے بعد آئی سی این کی جتنے بھی سب برانچیز اس کے بارے میں بات کی اس کے بعد ہم نے WHO کی complete بات کی کہ WHO کی responsibilities کیا ہے WHO کب جو ہے اس کی origin یا اس کو exist کیا گیا کب اس کی foundation رکھی گئی اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہماری nation وائز ہماری پاکستان کے لیول پہ جو ارگنیزیشن نرسنگ کے لیے نرسنگ کی ایمپرومنٹس کے لیے کوشش کرتے ہیں جس میں پی این سی ہے مختلف قسم کے دوسرے ارگنیزیشن بھی ہے جو کہ نرسنگ کی ایمپرومنٹس کے لیے نرسنگ کی qualities اور نرسنگ کی ایجوکیشن nation یعنی پاکستان پاکستان وائز جتنے بھی وہ ارگنیزیشن ہے جو نرسنگ کی ایمپرومنٹس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں